موسیقی کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر خواجہ سراؤں نے کراچی میں مورد مارش میں اپنے مطالبات پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا کراچی پریس کلپ میں خواجہ سراؤں کی نمائندگی کرنے والی بندی آرانہ ڈوکٹر میرب عوان رشہزادی رائے نے مشتر کا پریس کانفرنس کی خواجہ سراؤں کے جانب سے انیس نومبر کو کراچی میں فرائر ہارڈ میں مورد مارش منعقد ہوگا جس میں وہ اپنے مطالبات پیش کریں گے دورانے پریس کانفرنس شورکہ نے کہا کہ ہمیں خاندانی وراغست میں حصہ نہیں ملتا اگر کوئی خواجہ سراؤں مانگی تو اس کا مبینہ طور پر خاندان کے لوگ قتل کر دیتی ہیں ناظرہ ہمارے ایکس شناکتی کا جاری نہیں کر رہا ہے اس لئے اپنے حقوق کے لیے ہر فارم پر آواز بلند کریں گے شہزادی رائے کا کہنا تھا کہ گیرت کے نام پر بہت سارے خواجہ سراؤں ختل کر دیے جاتے ہیں ہم اس در سے جائدات میں حصہ نہیں مانگتے ہماری شناکت کا حق ہم سے چھیننا جا رہا ہے جبکہ ہمیں سرکاری ملازمتیں نہیں دی جاتی سرکار کو جاہیے کہ ایسی پولیسز کوئی اکثر ختم کریں انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ سے مطالبہ ہے کہ کوٹے کا اعلان تو کر دیا لیکن عمل کون کرے گا ایک خواجہ سراؤں کو بھی سرکاری ملازمت نہیں دی گئی کوئی بھی مالک مکان ہمیں گھر نہیں دیتا اور اگر دے تو بہت مہنگا دیتا ہے اس موقع پر بندیارانہ کا کہنا تھا کہ ناظرہ نے ایکس کارڈ بنانا روک دیئے جس کے پاس شناکتی کارڈ نہیں ہوگا اس کے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہوگی ڈاکٹر میرب نے کہا ہے کہ انیس نومبر تین بجے سے چھ بجے تک فرائر ہال میں مورت مارچ کیا جا رہا ہے اس سال دوسرا مورت مارچ نکال رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے مطالبات مورت مارچ میں رکھیں گے خواجہ سراؤں آج بھی ناج گانا کر کے اپنا گزارہ کرتے ہیں آنے والے پڑھے لی کے خواجہ سراؤں کو نوکریہ دی جائیں